امریکنز جو ہیں وہ انہوں نے فیصلہ کر لیا ہوا ہے جنگ ایک ایسے نحض پہ پہنچی ہوئی ہے خود امریکن جو ہیں امریکن پبلک وہ ان کو کہے گی کہ آپ کر کے کہ آئے ہیں وہاں پہ بیس سال بیٹھے رہے ہیں تو فتہ پھر اسی طرح تو وہ ایک امن قائم ہو جاتا ہے اور آئندہ بھی بیس سال لڑتے رہیں کہ تو انہیں جیت سکیں گی لیکن افغانستان کا امن جو ہے وہ اس سے منسلک نہیں ہے جب یہ آپ نے مائنسٹ ان کا بنا دیا اب وہ پاکستان کی خلاف ہو گیا اور اب انڈیا ان کو جس طرح بھی استعمال کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے ہم نکلتے ہیں تو آپ آ جائیں اسلام علیکم ویورز میں ہوں بلال اور آپ دیکھ رہے ہیں آئی مسٹ ہو ویورز ابھی آج ہم ایجی سے ایک اپورچنٹی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں لیفٹن جنرل ریٹائر جنرل امجد شعب صاحب جن کی نہ صرف ملک کے دفاعی معاملات کی اوپر بہت گہری نظر ہے بلکہ خطے کی سیاست اور اس کے علاوہ پاکستان کی اندرونی سیاسی حالات اور جو اتصاب کے معاملات ہیں اس کے اوپر بڑی گہری نظر ہے ہماری یہ خواہش ہے کہ ہم اس ملاقات کے اندر ان سے ہر وہ چیز پوچھ لیں جس سے آپ کو ہم کوئی نئی چیز بتا سکتے ہیں یا ایسے تجزیہ ان سے لے لیں جس سے ہمیں پتہ لگے کہ خطے کی آنے والے دنوں میں کیا صورتحال ہونے والی ہے اور ہمارا ملک کس طرف جا رہا ہے تو بہت شکریہ سار آپ نے ہمیں وقت دیا پہلی بات تو جو اس وقت ورلڈ ایشو بھی ہے اس وقت افغانستان سے امریکین خلا آپ کیا کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم مجھے یوں لگتا ہے کہ امریکنز جو ہیں وہ انہوں نے فیصلہ کر لیا ہوا ہے کہ انہوں نے اس خطے سے ابھی نکلنا ہے خاص طور پر جنگ کی حالت میں نوی دینا چاہیں گے یہاں پر تاکہ ایک تو ایکانومی ان کی اس میں جو جنگ کا بہت بڑا خرچہ آ رہا ہے وہ ان کو بچے اور دوسری طرف یہ ہے کہ یہ جنگ ایک ایسے محج پہ پہنچی ہوئی ہے جہاں لگتا ہے کہ عام حالات میں اس کو نہ جیتا جا سکتا ہے نہ افغان طالبان اس کو جیت سکتے ہیں نہ امریکن جیت سکتے ہیں تو ایک سٹیلمیٹ کو آپ کب تک طول دیتے رہیں گے سو نتیجہ یہ ہے کہ آپ دیت طرح کو سٹیلمیٹ سے اپنی جان چھڑائیں اب اگر جان چھڑانی ہے تو پھر پیچھے خطے کو کچھ نہ کچھ سٹیبلائز کر کے اس میں حالات بہتر کر کے پھر نکلنا چاہیے ورنہ تو خود امریکن جو ہیں امریکن پبلک وہ ان کو کہے گی کہ آپ کر کے کیا آئے ہیں وہاں پہ بیس سال بیٹھے رہے ہیں تو فتہ پھر اسی طرح تو وہ چاہیں گے کہ یہاں پہ اب ٹیرزم نہ ہو افغانستان میں کوئی گروپ نہ ایسے ہوں جو ٹیرزم دائیں بائیں کرتے پھر ہیں اور وہ ایک اوگنائز طریقے سے یہاں سے نکل سکیں سر یہاں پر مقامی سطح پہ ہم دیکھ رہے ہیں اور حق جی دیا کیا یہ کہنا درست ہوگا اس تاثر کو نفی کر سکتے ہیں یا نہیں نہیں میرے خیال ہے یہ غلط ہے ہم یہ اگر کہیں کہ امریکن آہ امریکہ کو شکست ہو گئی ہے وہ میرے خیال ہے مناثر نہیں میں نے کہا کہ اسٹیل میٹ ہے آہ اس میں انسرٹینٹیز بہت ہوتی ہیں کیونکہ یہ ایک انسرجنسی تھی یہ گوریلا وارفیر تھی آہ جس میں کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ گوریلا فورس ہوئے وہ آپ نے مکمل دور پر ختم کر لی ہے آہ دوسری طرف آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ امریکہ نے کیا اپنی مکمل ساری طاقت جو ان کے پاس ہے وہ ساری استعمال کی ہے انہوں بڑے تھوڑے ٹوٹس رکھیں ہیں اگر ایک ڈیٹرمنٹ ملک ہوتا ہے تو اس کو یہاں پہ ایک وقت پہ تقریباً ایک لاکھ ستر ہزار کے قریب افواج تھیں نیٹو اور امریکہ کی میراکہ امریکہ کے کوئی ایک لاکھے قریب تھے لیکن اگر امریکہ چاہتا تو یہاں پہ ایک ڈیڑاک اور بھی ڈال سکتا تھا اب اگر یہاں پہ وہ اپنے پورے ویپن سسٹمز اور ہر چیز لے کے آ جاتے اور فوج کی تعداد بھی بڑی بڑھا دیتے تو وہ ایک امن قائم ہو جاتا ہے لیکن میں جو دوسری طرف انسرٹینٹی کی بات کرتا ہوں وہ ہے انسرجنسی اس چیز کا بھی کوئی یعنی کوئی گارنٹی نہیں کہ یہ سارا کچھ کرنے کے بعد بھی انسرجنسی ختم ہوگی وہ اس لیے کہ جب آپ اتنی بڑی طاقت سے آتے ہیں آپ نے ملک فتح کر لیا ہر جگہ آپ بیٹھ گئے انسرجنس وہاں بیٹھے نہیں رہتے انسرجنس میں سے کچھ ہوتے چونکہ یہ لوکل ہیں وہیں کہ کچھ تو وہ انہی لوکل میں گم ہو جاتے ہیں ادھری ملا جاتے ہیں کچھ سردوں سے پار دائیں بھائیں چلے جاتے ہیں جیسے آپ نے تھوڑی بہت کمزوری نظر آئی آپ اپنے ٹروس واپس نکالنے شروع کیوں کوئی ساری زندگی تو آپ وہاں پہ پانچ دس لاکھ لوگ لے کے نہیں بیٹھے رہ سکتے جیسے نکالیں گے وہ انسرجنس پھیرانے شروع ہو جائیں گے دائیں بھائیں سو اس لیے یہ ایک سائیکل ہوتا ہے جو نہ ختم ہونے والا ہوتا ہے لہٰذا آپ اس کو سپرس کر کے ایک سٹیلمنٹ تو کر لیتے ہیں لیکن مکمل فتح میں بعض اوقات بہت وقت لگ جاتا ہے بڑا خرچہ آ جاتا ہے بہت دکت ہوتی ہے پھر امریکن کیولٹیز بھی ہوتی رہی ہیں لہذا ان حالات میں بہتر یہی تھا کہ آلٹیمیٹلی آپ مذاکرات وغیرہ کر کے تو اس مسئلے کو یہی ختم کر دیں مذاکرات اس لیے کہ اس وقت طالبان کو بھی اندازہ تھا کہ وہ بھی بیس سال میں جنگ نہیں جیت سکے اور آئندہ بھی بیس سال لڑتے رہیں گے تو نہیں جیت سکیں گے لہذا بہتر یہی ہے دونوں کے لیے کہ آپ مذاکرات کریں تو اس وجہ سے اس کو شکست نہ طالبان کی ہے نہ امریکنوں کی ہے اگر امریکہ پوری طاقت استعمال کرتے ہیں جس طرح آپ دیکھئے کہ نائن ایر ایون کے بعد فوراں جب امریکہ آئے تھے تو طالبان کدھر گئے تھے ہوا میں اڑ گئی تھے ان کی حکومت سالیں تو اس وقت وہ اپنے بڑی پوری طاقت کے ساتھ آئے انہوں نے دن بعد مومنگ کر کر کے برکس نکال دیا یہاں کا یہ فائر پار بغیرہ سب کچھ ان کے پاس ہے لیکن یہ دیر پہ حل نہیں ہوتے اس وجہ سے انہوں نے آہ مناسب سمجھا کہ باتچیت کے ذریعے اس معاملے کو ختم گیا جو افغانستان میں امن ہو گا اسے لیکن افغانستان کا امن جو ہے وہ اس سے منسلک نہیں یہ تو کیونکہ طالبان کی کنڈیشنز تھی کہ جناب پہلے غیر ملکی افواج یہاں سے نکلے اور وہ ٹھیک بھی تھا ایک ملک ہے وہ اپنی سوبرنیٹی کو بحال کرنا چاہتا ہے آہ غیر ملکی افواج کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ ان کے سردوں کے اندر بیٹھی رہے یہ ضرورت تھی اشرف غنی عبداللہ عبداللہ کی جو ان کے سہارے امریکیوں کے سہارے اپنی حکومت میں آگے بیٹھے ہوئے تھے افغان طالبان کی یہ ضرورت نہیں تھی لہذا افغان طالبان کہتے تھے کہ ہم تو جنگ بندی وغیرہ یہ سارا قصہ بعد میں بات کریں گے پہلے ہمارے ساتھ یہ بات کی جائے سو امن کی طرف بڑھنے کے لیے پہلا قدم یہ تھا کہ غیر ملکی افواج کے باہر نکلنے کا کوئی پروگرام سامنے آجائے سو وہ آگیا ہے اس میں لیکن امن کے لیے جو اصل ایشو ہے وہ ہے افغانیوں کی اپنی بات چیز وہ اس ہسٹری ہے ان لوگوں کی کہ یہ کبھی بھی آپس میں سو فیصد اتفاہ کے رائے نہیں بنا سکتے اور دوسری طرف یہ ہے کہ بہت دفعہ یہ وعدہ کر کے ایک چیز تیہ کر کے اگریمنٹ کر کے یہ پھر جاتے ہیں اس سے اور یہ بھی ایک چیز ہے کہ انسانوں کی اپنی ایک سوچ اور خسلت ہوتی ہے افغانستان میں بیسے تو یہ ساری اسلامی دنیا میں یہ پرابلم ہے لیکن افغانستان میں یہ خاص طور پہ کہ ہر انڈیویل اپنا مفاد بہت سختی سے اس کا دفعہ کرتا ہے اور وہ آپ کے اس اپنے مفاد کے دفعہ میں اگر آپ کا نقصان ہو رہا ہے تو وہ اس کی طرف توجہ نہیں دیتا بلکہ یہاں تک میں کہہ دوں کہ اگر اس کا اپنا ایک روپے کا مفاد ہو رہا ہے اگر ایک روپے کا اس کا مفاد ہے تو وہ آپ کے ایک کروڑ روپے کے نقصان کو غور نہیں کرے گا وہ کہے گا وہ ہوتا رہے میرا تو روپے بچنا چاہیے یہ وہ خودغرضی ہے جس کی وجہ سے یہ کسی ایک نقطے پہ رازی کرنا ان کو مشکل ہو جاتا ہے اب ہمیشہ یہ ملک معاملات میں یہ ضروری ہے کہ تمام لوگ اپنے مفادات سے ہٹ کے ملک کا مفاد دیکھیں کیا چالیس سال سے اس چنگ میں افغانستان نے کچھ اچھا کر لی اپنے لیے کچھ بھی نہیں اب یہ جو خون خرابہ اور اتنا کچھ ہے اگر یہ انہیں ختم کرنا ہے تو ضرورت اسی باقی ہے کہ اپنے مفادات سے ہٹ کے ملک کے مفادات میں بات کریں نظر نہیں آتا اس میں مشکلات آئیں گے اب یہ آپ دیکھئے کہ جس طرح اشرف غنی نے اس پینر پھینکا ہے اب اشرف غنی اس کو صرف ایک چیز نظر آتی کہ اس کو صدر رہنا چاہیے افغانستان کا اس کی وجہ سے وہ قبول نہیں کر رہا ان ساری چیزوں کو جو ہوتی نہیں کیونکہ اس کو اندازہ ہے کہ یہ جو بھی انہوں نے الیکشن کر رہے ہیں وہ تو پہلے طالبان نے ریجیکٹ کر دیئے تھے عبداللہ عبداللہ نے بھی ریجیکٹ کر دیئے اور اگر آئندہ معاہدہ ہو اب باچی طور اس نے یہ سارا جو بھی سیٹ اپ ہے یہ ختم ہی کرنا پڑے تو سب سے بڑا نقصان اشرف غنی کا ہوتا ہے کہ جناب وہ صدر تھا صدر نہیں رہا لیکن کیا یہ ضروری نہیں ہے کہ افغانستان رہے بہت صدر رہے نہ رہے افغانستان تو رہے تو وہ ادھر ان کی توجہ نہیں ہوتی ہے اسی وجہ سے اشرف غنی نے مسائل پیدا کرنے شروع کی ہے لیکن میرے خیال ہے کہ امریکنز دیکھے نا جو انہوں نے معاہدہ یہ کی ابھی اس میں وقت دیا انہوں نے چودہ مہینے چودہ مہینے میں یہاں سے اخراج کرنے سے پہلے پہلے مجھے لگتا ہے کہ وہ ان لوگوں کو پوش کر کے کسی نے کسی نقطے پہ رازی جمع کریں گے تو اللہ کرے کہ ہو بھی جائے کیونکہ ہمارے لیے پاکستان کے لیے افغانستان کامن بہت ضروری ہے ہمارے امن امان کی صورتحال کے لیے بھی اور ہمارے معاشی معاملات کے لیے خاص طور پر سی ٹیک کے مقتنگاہ سے گئے ہم دیکھیں تو سر یہاں پہ جو افغانستان میں نئی صورتحال بن رہی ہے انڈیا کو کیا نقصان ہو رہا ہے اسے انڈیا کو نقصان ہے سچ نہیں تھا انڈیا نے خرچہ بہت کیا افغانستان میں اور ایک جگہ بنائی اپنے لیے اس میں پہلی ضرورت یہ تھی کہ اگر انڈیا نے اپنے پاؤں جمانی ہے تو ایک بہت بڑا پروپیگنڈے کا نیٹ ورک وہ کھولے پروپیگنڈا کرے جہاں افغانیوں کے ذہن میں یہ بیٹھ جائے کہ ان کا ہر مسئلہ ان کی ہر پرابلم جو ہے اس کے پیچھے پاکستان ہے اگر پاکستان نہ یہ کرتا تو آپ کو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا افغانستان آئی تباہ حال نہ ہوتا اگر پاکستان یہ نہ کرتا تو ان کے ذنوں میں یہ بری طرح بٹھا دیا اب یہ ہے کہ افغان جو ہیں وہ ہر چیز کے لیے وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری ہر مشکل کا ذمہ دار پاکستان ہے جب یہ اپنے مائنڈ سیٹ ان کا بنا دیا اب وہ پاکستان کے خلاف ہو گئے اور اب انڈیا ان کو جس طرح بھی استعمال کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے دوسرا انڈیا نے یہ قدم اٹھایا کہ ایک تو خیر وہ پیسہ لگا رہے تھے پیسہ افغانیوں کے جیب میں جائے تو خوش رہتے ہیں دوسری طرف یہ تھا کہ انہوں نے آج سے سولہ سترہ سال پہلے ہی یہ کام شروع کیا کہ افغانستان کی پولس ان کی آرمی ان کے وہ بیورکریٹس ان کی انٹیلیجنس ان سب کو لے جا کے انڈیا میں ٹریننگ ان کی شروع کی نتیجہ یہ وہ کہ جب یہ ٹریننگ کرتے رہے تو آج وہی لوگ بڑی سینئر پوزیشنوں میں بیٹھے ہیں انٹیلیجنس میں بھی ہر جگہ وہ ان کے مہرے ہیں متحقیقت آپ یوں کہہ لیجئے کہ یہ انڈین ہی بیٹھے ہوئے ہیں ان کے انڈین ہی بیٹھے ہوئے ہیں مختلف محکموں میں وہ انہی کے اشاروں پر چلتے ہیں پھر ایک اور جو انہوں نے چیز کی تھی انہوں نے دوہزار داس یا گیرہ میں افغانستان کے ساتھ ایک معاہدہ کیا تھا اس وقت دھاوت کر رہی تھا ان کا پریزیڈنٹ وہ تھا اس کا اس میں یہاں تک ہے کہ ایون یونیٹڈ نیشن میں افغانستان جو بھی اپنی کسی چیز پر موقع فیار کرنا چاہے وہ پہلے بارے سے مشورہ کرے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یونیٹڈ نیشن یعنی ان کی فورن پالیسی کو بھی انہوں نے ایک طرح سے ہوسٹیج بنا لیا اب ان ساری چیزوں سے وہ فائدہ اٹھاتے ہوئے افغانیوں کے استعمال کر رہا تھا پاکستان کے خلاف پھر جو بھی یہاں سے مجرم گیا ادھر اس کو افغانیوں نے تعفض دے دیا یہ فضل اللہ گیا وہاں پہ اور جتنے پاکستانی طالبان یہ وہاں جا کے افغانستان میں بیٹھ گئے اور افغان کومننم کو نکالنے کی کوئی کوشش نہیں کی بلکہ ان کو وہاں کے لوکل آئی ڈی کارڈ ایشو کر دیئے آئی ڈی کارڈ ان کو کہتے ہیں میرے خیال اب وہ پرمٹ سا ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ افغانستان میں مختلف شہروں میں جا سکتے ہیں جہاں جی چاہیں انہوں نے اپنی وہاں پہ رہنے کی جگہیں بنا لی انڈیا ان کو وہاں سے آہ بھارت کے انڈیلی آس ان کو بھارت لے جاتی تھی اگر کوئی زخنیہ علاج مالجے کے لیے یعنی بھارت کو تمام وہ سہولیات حاصل تھی پاکستان کے خراف تباہ کے ٹیرزم کروایا گیا وہاں سے اور یہ بھارت کو افغانستان میں نظر آتا ہے کہ شاید یہ سہولت اب نہ رہے اس کی بنیادی وجہ کہ ایک تو امریکہ نے جو ایگریمنٹ میں کروا لیا کہ جناب افغانستان کی سرزمین استعمال نہیں ہوگی کسی اور کے خلاف دوسری طرف یہ ہے کہ اگر طالبان حکومت کا حصہ بن جاتے ہیں اور طالبان کی کوئی اتھارٹی کوئی سے موجود ہے حکومت کے مقاموں میں تو وہ نہیں چاہیں گے کہ پاکستان کے ساتھ ان کے تعلقات خراب ہوں اور بھارت اس سے فائدہ اٹھاتا رہے تو بھارت کو جو غم کھایا جا رہا ہے وہاں پہ جو لوگوں میں کھلبلی مچی ہوئی اس معاہدے پہ وہ یہی ہے کہ اس معاہدے میں ان کے ہاتھ سے افغانستان کا وہ انفلونس نکلا ہے افغانستان میں تو موجود رہیں گے وہ لیکن وہ انفلونس نہیں رہے اب یہاں پہ ایک اور چیز ہے کہ آپ اگر امریکہ کو دیکھیں تو امریکہ نے دو سال پہلے اپنی ساؤتھ ایشیا پالیسی جب انہوں نے دو پیپر ایشو کیا تھے ایک نیشنل سٹریٹیجی پیپر ایشو کیا تھا پینٹیکون نے اور ایک یہ ساؤتھ ایشیا پالیسی ساؤتھ ایشیا پالیسی میں انہوں نے کہا تھا کہ بھارت ہی افغانستان میں مین رول کیریکٹر ہوگا وہ ادا کرے گا اب بڑی سیدھی سی بات ہے کہ کیا بھارت کا مین رول الٹیمیٹلی چائنہ کو قبول ہے رشیہ کو قبول ہے پاکستان کو تو بالکل نہیں ہے ایک تو یہ دوسری طرف یہ ہے کہ اگر مین رول ادا کرنا ہے وہاں پہ بھارت نے تو بھارت کو وہاں پہ اپنی فوج رکھنی ہوگی وہ بھارت چاہتا نہیں کیونکہ اس کو اندازہ ہے کہ اگر انسرجنسی امریکہ نہیں سمال سکا ہم نہیں سمال سکے گا ہم وہاں تمہارے جائیں گے یہ لوگ سو بھارت اس چیز سے بچتا ہے امریکہ نے بہت ان کو مجبور کیا کہ وہاں پہ اپنے ٹرپس رکھیں ہم نکل دیں تو آپ آ جائیں ٹرپس رکھیں وہ بھارت مانا نہیں تو یہ بھی ایک ایشو ہے جس کی وجہ سے ان کے لیے وہاں پہ مشکل ہوگا کہ بغیر افواج کے وہ وہاں پہ کوئی اپنا انفلنس اس طرح رکھ سکیں انٹیلیجنس کو استعمال کریں گے وہ وہاں پہ کافی ہوگی لیکن پاکستان وہاں پہ کانٹر انٹیلیجنس کرے گا ہم ان کی انٹیلیجنس کے مختلف پہلو جو ان کو جاگر کریں گے سامنے لے کے آئیں گے موسیقی موسیقی